ملک ٹی وی کے معزز ناظرین اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں شعبان میرا مہینہ ہے جو شخص اس مہینے میں روزے رکھے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام شعبان اس لیے رکھا ہے کہ اس پر نیکیاں عام کر دی جاتی ہیں حسنات کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جنت کے محلات سستی قیمت اور آسان تر عمال سے حاصل ہوتے ہیں بس عبادت کر کے انہیں خرید لو شیطان نے برائیوں کو تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیا ہے تم گمراہی نافرمانی اور سرکشی میں پڑے ہو شیطان کی بدی اور برائیوں کی طرف متوجہ ہو اور شعبان کی خوبیوں اور آچھائیوں سے مو مڑے ہوئے ہو جبکہ خدا کی طرف سے حسنات و خیرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے ماہ شعبان میں روزہ رکھنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شعبان میں ایک روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ستر نیکیاں لکھے گا اور ہر نیکی ایک سال کی عبادت کے برابر ہوگی حصولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے روزہ افضل ہیں آپ نے فرمایا ماہ رمضان کی تعظیم میں شعبان کے روزے ماہ شعبان المعظم میں صدقہ دینے کے حوالے سے اگر بات کریں تو کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ماہ شعبان کا بہترین عمل کیا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا صدقہ اور استغفار جو شخص ماہ شعبان میں صدقہ کرے پس خدا اس صدقے میں اس طرح اضافہ کرتا رہے گا جس طرح تم لوگ اوٹنی کے بچے کو پال کر عظیم اوٹ بنا دیتے ہو چنانچہ یہ صدقہ قیامت کے دن عہد پہاڑ کی مثل بڑھ چکا ہوگا امام زن العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں نے اپنے پدر بزرگوار حسین ابن علی علیہ السلام سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے گرامی امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے سنا کے جو شخص محبت رسول اور تقرب الہی کے لیے شابان میں روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا تقرب عطا کرے گا قیامت کے دن اس کی عزت و حرمت ملے گی اور جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی امام خمانی رحمت اللہ علیہ کے عرفانیات کے استاد آیات اللہ سید علی آغا قاضی رحمت اللہ علیہ ماہ شبان کے ہر جمعہ کو زیارت جامع کبیر پڑھنے کی بہت زیادہ تعقید فرماتے تھے ماہ شبان کے آخری تین دن روزے رکھنے کی فضیلت اگر کوئی شخص ماہ شبان میں آخری تین دن روزے رکھے اور اپنے ان روزوں کو ماہ مبارک رمضان سے ملا دے تو اللہ تعالی اسے مسلسل دو ماہ روزے رکھنے کا سواب عطا فرمائے گا ماہ شبان المعظم کے عمال مشترکہ میں چند امور یہ ہیں سکرین پر نظر آنے والی دونوں تسبیحات کو ستر ستر مرتبہ تلاوت کرنا پس جیسے بھی عمل کریں مناسب ہے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کا بہترین عمل استغفار ہے اور اس مہینے میں ستر مرتبہ استغفار کرنا گویا دوسرے مہینوں میں ستر ہزار مرتبہ استغفار کرنے کے برابر ہے عمالِ ماہ شبان کے مشترکہ عمال میں صدقہ بھی ہے صدقہ دے اگرچہ وہ نسخ قرمہ ہی کیوں نہ ہو اس سے خدا اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ماہ رجب کی روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تم ماہ شبان کے روزوں سے کیوں غافل ہو راوی نے عرض کی فرزند رسول شبان کے ایک روزے کا ثواب کس قدر ہے فرمایا قسم با خدا اس کا عجر و ثواب بہشت ہے اس نے عرض کی اے فرزند رسول اس ماہ کا بہترین عمل کیا ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا صدقہ و استغفار جو شخص ماہ شبان میں صدقہ دے پس خدا و صدقے میں اس طرح اضافہ کرتا رہے گا جیسے تم لوگ اونٹنی کے بچوں کو پال کر بڑا کرتے ہو چنانچہ یہ صدقہ قیامت کے روز اہد پہاڑ کے مثل بڑھ چکا ہوگا سکرین پر نظر آنے والی تصویح کو ہزار ورتبہ ماہ شبان المعظم میں پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس ذکر کا بہت زیادہ ثواب ہے جس میں ایک جز یہ ہے کہ جو شخص مقررات عداد میں یہ ذکر کرے گا اس کے نامہ عمال میں ایک ہزار سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا ماہ شبان المعظم کے مشترکہ عمال میں پانچمہ عمل ماہ شبان کی ہر جمرات کو دو رکت نماز پڑھنا ہے ہر رکت میں سورہ حمد کے بعد سو مرتبہ سورہ توحید پڑھیں اور نماز کے بعد سو مرتبہ دروشری پڑھیں تاکہ خدا دین و دنیا میں اس کی ہر نیک حاجت پوری فرمائے واضح ہو کہ روزے کا اپنا الگ عجر و ثواب ہے اور روایت میں آیا ہے کہ شبان کی ہر جمرات کو آسمان سجا جاتا ہے تو ملائکہ عرض کرتے ہیں خدایا آج کا روزہ رکھنے والے کو بخش دے اور ان کی دوائیں قبول کر لے حدیث میں مرگوز ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ شبان میں سنوار اور جمرات کو روزہ رکھے تو خداوندہ کریم دنیا اور آخرت میں اس کی بیز بیز حاجات پوری فرمائے گا ماہ شبان میں دروشریف بکسرت پڑھیں ماہ شبان کا ساتھوہ مشترکہ عمل ہر روز وقت زوال اور پندرہ شبان کی رات کو امام ذن الابدین سے مروی صلابات پڑھیں جو آپ کو صحیفہ سجادیاں میں مل جائے گی اللہ رب العزت ہمیں ماہ شبان کے عمال بجالانے اور عمال حسال بجالانے کی توفیق عطا فرمائے آمین اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ